اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرسپیکٹیوز ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائف پر میں ہوں آپ کے ساتھ تنزیلہ مظہر ناظرین آج کے پروریم میں آنے والی پارلمنٹ کیا لیجسلیشن کر سکتی ہے ریفارمز کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے پاکستان تاریخ انصاف کی اگر آپ مینیفیسٹو کو دیکھیں وہ پرامیسز جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں وہ ایجنڈا کیسے اپنی تکمیل کی طرف بڑھے گا پارلمنٹ میں محول کیسا ہوگا اور بلخصوص اگر آپ دیکھیں تو نیشنل پالیسیز کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے تو یہ نئی پارلمنٹ نیشنل پالیسیز اور نیشنل ایجنڈا کو لے کر آگے کیسے بڑھے گی خوش اسلوبی سے بڑھے گی یا نہیں اور کیا ریزلٹس ایکسپیکٹ کرنے چاہیے لیجسلیشن کو لیتے ہوئے اور ریفارمز کو لیتے ہوئے اس پارلمنٹ سے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا جی سب سے پہلے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر مصدق ملک نے پاکستان مسلم نگ نواز کے سینے رانوہ ہے سینیٹر ہے ڈاکٹر سب اسلام علیکم ڈاکٹر سب آپ کے خیال میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے بالخصوص اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیا پاکستان جس میں بہت سارے ریفارمز کے پرومیسز ہیں بہت ساری پرفارمنس کا پرومیس ہے وہ کر پائے گی نئی حکومت یہ مجھے معلوم نہیں ہے پاکستان کے نکتہ نظر سے تو ہم چاہیں گے کہ حکومت آئے جو الیکٹڈ ہو وہ لوگوں کے خدمت کر سکے اور یہ ہم سب کی خواہش ہے پاکستانی ہونے کے ناتے سے میرا خیال ہے کہ جو اس وقت حکومت بنی ہے اس کو سب سے بڑا جو problem ہے سب سے سنگین جو مشکل ہے ان کے سامنے وہ legitimacy کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو election ہوئے ہیں اس میں polling agents کو باہر نکال دیا گیا تھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ form 45 جو تھے وہ ناپیت کر دیئے گئے تھے تاکہ results جو ہیں وہ sign up نہ ہو سکیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حکومت نے کہا کہ election commission نے کہا کہ جو transmission کا system ہے result transmission system وہ بیٹ گیا تھا اور پھر نادرہ نے دو مرتبطیے کہا جیسا فتن نہیں ہوا تھا دو system تھے ایک election کے results کا management کا system اور ایک election کا overall transmission کا system اور دونوں کام کر رہے تھے اور آروز نے کہا کہ جو election commission تھا اس نے حکمی دیا کہ results جو ہے وہ روپ دی جائے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کراچی جیسے شہر میں بہت دور استادہ علاقوں کی بات نہیں کر رہے ان علاقوں میں ٹیلیس ٹیلیس پرکاس کچھال گھنٹرسمنٹ کیا گیا اور پھر یہ result results جو ہیں وہ announce ہونے شروع ہو گئے آپ لوگ اس کو کیسے fight back کریں گے ظاہر ہے آپ لوگ بتاہ آپ کی جماعت نئے جو elected members ہیں انہوں نے oath بھی لے لیے آپ لوگ آپ لوگ صرف parliament پہ اس پہ protest کریں گے یا جیسے آپ کی حکومت میں عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلے تھے آپ کی جماعت یا grand alliance opposition کا اس طرح کی فیصلے بھی کر سکتا ہے دیکھیں ابھی تک گرینڈ alliance کہیں آپ اس کو یا alliance کہیں شفاف elections کے لیے جیسے اس کا اصل نام تو یہ ہی ہے کہ شفاف elections کے لیے ایک alliance جو ہے اسے بنایا گیا ہے تو اس وقت تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس election کا بھی ایک جواب دیا جائے اور کوئی حل کیا جائے جو election اور بوٹ چوری کیا جائے ہیں اس کا کوئی حل سامنے آئے ایک پارلیمانی کمیشن کی بھی تجویز اور اس میں ابھی تک جو partners ہیں جو opposition کی جماعتیں ان کا موقف ہے کہ پارلیمان کے اندر بھی احتجاج کریں گے اور پارلیمان کے باہر بھی احتجاج کریں گے اچھا آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ discussions کر رہے ہیں deliberations ہو رہی ہیں اور آپ خود آپ کی جو اپنی دانست ہے اس میں آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے دیکھئے بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر election میں چوری ہوئی ہے تو جو بھی ریلیٹ ہونے کا ایک آر ہے یا توبارہ سے بنایا ہے پارلیمانی کے ذریعے یہ جو تمام لوگ غائب ہوئے ہیں جو 45 نہیں تھے جو لوگوں کو باہر نکالا گیا اس کا کچھ صدباب ہونا چاہیے تو بوریاں کھلنی چاہیے ایک دفعہ اگر ایک رات میں پورا election count ہو سکتا ہے تو تمام بوریاں کھول کے دوبارہ سے recount ہو سکتا ہے بہت زیادہ دھاندلی ہے اس کا کیا طریقہ ایکار پیہ کرنا ہے یہ پارلیمانی کمیشن اور متحدہ جو جماعتیں ہیں تمام جن اتحاد کیا ہے اس خاص ایک موقف پہ چفاف election کے وہ پیہ کریں گی اچھا آخر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ستر سال پاکستان میں ستر سال کے بعد یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ بوٹ ڈالیں اور پھر کوئی شخص آئے اور کہے کہ فیصلہ تو یہی ہے وہ تم نے کسی کو بھی ڈالا ہو تو فیصلہ جو ہے وہ ہم پہلے سے کر چکے ہیں اگر ایسا تھا تو وہ فیصلہ میں ڈی ایچل کے ذریعے بھیج دیتے نہ ان کا وقت آیا ہوتا نہ ہمارا وقت آیا ہوتا اور یہ جو پاکستان کے اندر غیر جمہوری عدوار رہے ہیں اس میں یہ الیکشن کا پروسس ہوتا ہے تو اس میں کیوں اس کو ایسا ایک جمہوری رخ دینے کی ضرورت ہے اگر الیکشن ہی چلنی ہے ملک میں تو کھل کے سامنے آئے الیکشن آخر میں میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی جو آپ نے ابھی یہ ساری گفتگو کیا اس میں ظاہر ہے جو پولٹیکل آپٹیکس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے کس طرح کا اعتجاج ہوتا ہے کیسا محول بنایا جاتا ہے کتنا دباؤ آپ ڈال سکتے ہیں میں براہ راست دباؤ کی بات نہیں کر رہی اس محول کی بات کر رہی ہوں جس میں ادارے ظاہر ہے یہ ان معاملات کو پھر ٹیک اپ کرتے ہیں اگر اپوزیشن کے اندر بہت اختلافات ہوں گے یا وہ ویکر اپوزیشن ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی آپ لوگ لڑ پائیں گے دیکھیں یہ تو ہر ایک کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہر جماعت میں اپنا 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 سکتا ہے ہر جب اپنا سکتا ہے کچھ جماعتوں کی اہوایات جو ہیں ان میں جمہوریت زیادہ ہے اور کچھ میں کم ہے کچھ نے اپنا نکتہ نظر جو ہے اس میں ایک بہت واضح تبدیل کی ہے پچھلے دس پندرہ سال میں اور کچھ نے بالکل نہیں کی ہے تو یہ تو ہر ایک کو اپنا سیاسی مقدمہ آگے بڑھانا ہوگا ہے اس وقت تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تمام جماعت مختصہ ہیں بلکہ ایک حد تک تو پی ٹی آئی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ کچھ الیکشن میں ہیر خیر ہوا ہے اور ہوں کے بھی تک بظاہر اس حد میں ہیں کہ پارلیوانی کمیشن کی تشکیل ہو اور اس حد اچھدے بات کیا جائے وہ علیدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب ایک ہی سانس میں پہلے کہتے ہیں کہ جنٹی اگر دوبارہ ہو تو مجھے کوئی اتراز نہیں جتنے مرضی لفافے تھیلے کھول لیں اور اس کے بعد وہ بابا روان صاحب کو کھڑا کر دیتے ہیں سپریم پورٹ میں اور اپنے ہی حلقے کی قیمتی نہیں ہونے دیتے تو اگر ایسے آپٹکس ہیں تو پھر ٹینشن رہے گی اور اگر واقعی اس کا صدباب کرنے کا کچھ ارادہ ہے تو تمام جمہوری قوتیں جو ہیں وہ کٹی ہوں گی ہمارے کلافات ہوں گے سو ایک کلافات رہیں گے لیکن اگر تمام جماعت میں تو متفق ہیں کہ پاکستان میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور اس بات سے بھی متفق ہیں کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے کیونکہ تمام جمعاظوں میں اپنا اکجاج حیثنہ آنے سے پہلے رات کو ساڑھے آٹھ بجے جب دھکم پیل شروع ہوئی تو سب میں ریجسٹر کر دیا تھا تو اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ ہم اتحاد کے ساتھ متحد آگے بڑھیں گے اور اس پرابلم کو سالف کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک پرسپیکٹیوز میں ہم سے بات کرنے کے لئے جی ڈاکٹر مصدق کہہ رہے ہیں سب سے بڑا چیلنج لیجٹیمیسی کا ہے کہ یہ حکومت جس طریقے سے بنی ہے جو مینڈٹ ملا ہے گرینڈ اپوزیشن کو اس کے اوپر بہت سارے تافزات ہیں اعتراضات ہیں اور وہ اپنی لڑائی اسی طرح سے لڑتے رہیں گے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک نومک پرسپیکٹیوز کیا ہے عمران خان صاحب یہاں پہ ایک سیاسی محاذ میں بھی بہت مصروف ہوں گے لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑا معاشی ایجنڈا ہے اور ایک بہت بڑی تبدیلی کا وعدہ انہوں نے کیا جس کے لئے حوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اسلام باستوریوز میں ہمیں جوائن کیا پرسپیکٹیوز میں بات کرنے کے لیے زبیر احمد ملک صاحب نے فارمر پریزیڈنٹ ایف پی سی سے آئے کے اور ساکٹ بہت شکریہ زبیر صاحب بہت بڑی پارلیمنٹ ہے میں دیکھ رہی تھی اندر اگر آپ اندر ٹرم آف نمبرز بھی دیکھیں اپوزیشن اور پھر لیڈرز جو اپوزیشن جماعتوں اور بنچز پہ بیٹھے ہیں بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور دوسری طرف نسبتاً ایک نئی ٹیم پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت کو چلا رہی ہوگی ایجنڈا اپنا پورا کر پائیں گے عمران خان صاحب آئی تینک سو جی کر لیں گے مشکلات آئیں گی اور کافی مشکلات آئیں گی جیسے آپ نے خود بولا کہ بڑے ایکسپیڈین سینڈز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں ایون پنجاب میں سے بھی پیپل موسٹ آف دم میں دیکھ رہا تھا آج انہوں نے اپنی پروینشل سیڈ سرندر کی ہیں اور ریٹین کی ہیں نیشنل اسیمیلی کی سیڈ تو عمران کے لیے آپ دیکھئے گا کل کے ووٹ پیٹن آپ کو حالات اور چیزوں کو کافی انہوں نے ریفارمز کے اگر بات کریں تو وڈیو تینک کہ ان کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے مطلب یو اور وی سینئر پرسن ایکانومی کے فلکچویٹ کرنے کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا آپ کیا سجیسٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایکنومک ایشوز ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا عمران کو اور اس کی ٹیم کو دے بست ہیو کمپیٹن پرسن ایتا ہیلم آف افیرز صد عمر انہوں نے نومینیٹ کیا ہے صد عمر صاحب کی ابھی مجھے کوئی میں کہنا نہیں زیادہ چاہتا کیونکہ ان کی کوئی ایکسپیڈینس یا ان کی ورکنگ دیکھی نہیں گئی پہلے سٹیٹ انسٹوشنز اور طرح سے رن کرتے ہیں وہاں پہ دھرنوں میں بات کرنی اور بات ہوتی ہے let's see کہ what agenda ہی comes up کیا پلان انہوں نے ہے how he's going to tackle the issue of debt servicing how he's going to address the issue of reserves from where the money is going to come how he's going to reduce the trade deficit جو سب سے بڑی problem اس وقت پاکستان کی ہے جو it's touching about 60 billion dollars which is not a small amount اچھا بے سب یہ بھی بتائیے کہ اگر ہم دیکھیں reforms کی بات ماضی میں بھی کی جب وہ opposition میں تھے kp میں he claims کہ انہوں نے reforms کی ہیں center میں بہت ساری reforms کرنے کی economic reforms بھی ہیں bureaucracy کو بھی درست کرنے کی بات ہے وہاں پہ انہیں بہت بڑی support چاہیے تمام سیاسی stakeholders سے do you think that he can get all that support لیکن جی ان کو ملنی چاہیے اور ان کو لینی چاہیے یہ جو ہم نے شروع کیا کرنا corruption کو tackle کرنا this should be done across the board irrespective of political affiliations political affiliation چاہے وہ تحریک انصاف میں ہیں people's party میں ہیں یا نواز league میں ہیں یا az کسی party میں بھی ہیں they should be dealt even handedly اور اگر عمران خان نے یہ tackle کر لیا تو آپ دیکھئے گا economic prosperity overnight تو نہ آئے شاید لیکن it will start returning to Pakistan اچھا آخر میں مجھے ازبیر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ economy کا محاذ ظاہر ایک بہت بڑا ہے معاشی revival بھی ہمیں کرنا ہے stability کی طرف بھی بڑھنا ہے لیکن آپ کے خیال میں اس ملک کو brand کرنے کیلئے عمران خان صاحب کی حکومت کو innovation کیا لانی چاہیے what are the creative ways جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو better طریقے سے market کر سکتے ہیں دنیا یہ جو perspective ہے نا پاکستان کا یہ جو negative ہمیں ملا ہویا ہے because of the war on terror اس کو tackle کرنا اور handle کرنا بڑا ضروری ہے the impression should go to the world کہ بھئی یہ پاکستان is a safe place to come and invest and do business چائنا کا آپ دیکھ لیں وہ کاری رہے ہیں آپ کے ساتھ they are investing in CPAC they are investing in infrastructure in energy sector تو کیا وجہ ہے کہ دوسری European Union American and the East European countries why are they shy to come to Pakistan so this message should be going on comfort level ان countries کو دینا پڑے گا اور عمران with his goodwill which he enjoys دیکھیں شاکت خانم اس نے بلڈ کیا چندے سے کیا اور European countries supported him تو he has the goodwill there اور اس کو cash کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ positively کر گئے تو Pakistan would be well on the road to recovery ہے اس کو کمپلشمنٹ کی طرف لے کے جانا کتا مشکل ہوگا دیکھیں جی صوبوں میں اختر مہنگل شازین بکٹی جو بلوچ تھے وہ اب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اسی طرح یہ لوگ جو ہے سندھ میں دیر پارٹ آف دو گورنمنٹ تو نہیں آپوزیشن میں ہیں اور کراچی سے ایک بندہ جو ہے وہ صدر مملکت بننے جا رہا ہے تو پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کوئی کہے کہ وہ فریکچرڈ ہے تو یہ پہلے سے کم فریکچرڈ ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ منڈیٹ جو ہے وہ سکیٹرڈ ہے بیٹوین سٹیکھولڈرز جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو پارلیمنٹری بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں ایکزیکٹیو ڈیسیئنز ہیں جو انہوں نے لینے ہیں کیبنٹ کے ڈیسیئنز ہیں پشلی دو حکومتوں میں جو مین گڑ بڑ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو کیبنٹ ڈیسیئنز تھے وہ کیبنٹ کی میٹنگی نہیں تھی ہوتی میاں صاحب لمبا عرصہ کیبنٹ کی میٹنگی نہیں تھی ہوتی تو کیبنٹ ڈیسیئنز جو نہیں لیے گئے اس سے زیادہ نقصان ہوئے تو اگر عمران خان جو لیجسلیشن ہے اس کو بالکل بھول کے صرف کیبنٹ ڈیسیئنز پرامٹ کریں اور ایکزیکٹیو ڈیسیئنز کو آگے چلائیں تو میں سمجھتا ہوں نائنٹی پرسنٹ نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ لیکن وہ بھار بھار کہہ رہے ہیں کہ میں پارلمنٹ کو مضبوط کروں گا اور پارلمنٹ میں ہم چیزیں دیکھیں جتنے بھی ریفارم ایجنڈا وہ کہتے ہیں چاہے وہ افسر شاہی کی ریفارمز ہیں ٹیکس ریفارمز ہیں وہ ساری ظاہر ہے تھرو لیجسلیشن ہوں گی نہیں لیجسلیشن نہیں ہوں گی نا وہ تو رول آف بزنس سے ہوتی ہیں ٹیکس ریفارم میں کونسی ایسی چیز ہے مجھے آپ بتائیں جس کے لیے لیجسلیشن چاہیے پھر انہوں نے الیکٹورل پروسس کے لیے جس کے لیے اتنی زیادہ خود مہم چلائی ہے اگر وہ کس کے لیے الیکٹورل پروسس اور ریفارمز کی اگر انہوں نے وہ والی چیزیں مکمل نہیں کی تو آپ کے خیال میں یہ ایک ناکامی نہیں ہوگی دیکھیں الیکٹورل پروسس میں الیکٹورل پروسس کافیت تک ٹھیک ہے جو ابھی ہے الیکٹورل پروسس کافیت تک جو ہے وہ ریفارم ہو چکا ہے اور وہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جو لوگ ابھی ابھی جو الیکشن ہوئے اس میں ریکاؤنٹنگ میں لوگ جیت کے واپس آئیں گے کچھ لوگ واپس آئیں جہاں جہاں تھیلے کھولنے کے لیے کچھ کھولنے کرنے تو الیکٹورل اس کا مطلب ہے کہ الیکٹورل پروسس جائے دیٹ اس ورکنگ دیٹ اس ورکنگ وہ ایک الگ بات ہے کہ جو کچھ لوگ ہار گئے ہیں وہ پوری پارلیمنٹ کو انڈرمائن پچھلی دفعہ ریگنگ کی الگیشن اس طرف سے تھی اس طرف سے تھی پینتیس پینچر اور وہ ہم سارے سنت رہے اس دفعہ دوسری سائٹ سے کرنے کے لیے لیکن الیکٹورل پروسس تو چل رہا ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکل اوور کمیٹمنٹ ہو اگر ان کے اس اپوزیشن بہت انگیج کرے حکومت کو تو اس سے دیویے تھوک جی تینشن یا ان کی کونسنٹریشن رہے گی کہ نہیں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ مران خان صاحب جو ہیں وہ کونسنٹریٹ کر پائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈیلیوری کا تعلق ہے وہ پھر once again وہ executive decisions ہیں جس پر ڈیلیور کرنا ہے یا نہیں کرنا مثال کے طور کے اوپر آپ ریوینیو کی بات کرتے ہیں تو ریوینیو کیوں ایکسٹریکٹ نہیں ہو سکا اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت ان ایکوالیٹی اپنے اروج پہ اور انیفیشنٹ ادارے بھی تھے انیفیشنٹ ادارے بھی انیفیشنٹ کا کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہے اور باقی بہت غریب ہیں اب جو بہت غریب ہیں وہ تو پہلے ہی ڈال روٹی کا ان سے آپ کو کیا ملے گا تو جو بہت امیر ہیں ان سے اپنے ٹیکس لینا ہے تو یہ جو براڈ بیس والی بات ہے یہ کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ویلت ہے بہت زیادہ ان سے ٹیکس لینا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی حکومتوں میں ویلت ٹیکس کی ٹرم اور اس کو انٹرڈیوز کرانے کی کوشش کی گئی تھی بڑی ریزنٹمنٹ آتی ہے فرام دے پارلیمنٹ میں یہی بات کہہ رہو میں یہی کہہ رہو اب یہ ایکزیکیٹیو ڈیسین ہے پارلیمنٹ کیابنٹ ڈیسین کے وہ جن لوگوں کے پاس ویلت ہے ان سے ٹیکس لیں امران خان کو پارلیمنٹ اس سے نہیں روک سکتی یہ اب ایک تکڑا ڈیسین لینے والی بات ہے اگر وہ لے سکتے ہیں کنے کے لیے پارلیمنٹ سے تعلق نہیں ہے آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ پلیٹیکل انوائرمنٹ آپ کو سپورٹیو لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈسروپٹیو ہوگا یا اگر پیپس پارٹی کی خاموشی یا بلاول کے سٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے کہ جو اچھی لیجسلیشن ہوگی اس کو سپورٹ یا اچھے فیصلے بھی فردیٹ سیک اس کو سپورٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں سپورٹیو ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بلیف کرتا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے ستر سال میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ یو ایس اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آگے کمپلائنٹ نہ ہو جو انہوں نے کہہ ہوئے انہوں نے جو گورنمنٹ انسٹال کرنی مشرف نواز شریف جو نہیں میں نہیں من کوئی نے کوئی کانڈولیزہ رائش دیریکٹ آئی تھی ریچرڈ آلسن ہمیں پتہ یہ یہ پہلی دفعہ ہوئے اسٹری میں کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو نو کہہ کے گورنمنٹ بنا دی ایک گورنمنٹ بنا دی ووٹ سے نہیں بنی اسٹیبلشمنٹ نے کہہ نو کہہ دی انہوں نے اور نو کہنے کا مطلب کیا ہے نو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریگنگ ایسی نہیں کر ہوئی اس دفعہ کے باہر کر دیسیزن لوگوں کی آواز سنی گئی کسی حد تک جا کہنے کی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سب تف ڈیسیزن کریں گے اور یہ اب ایگزیکٹیو ڈیسیزن کی ساری بات ہے تاہر جنسہ سب بہت شکریہ ہمیں جوائن ان کرنے کے لئے جی آپ نے پرسپیکٹیو دیکھا پاکستان میں اس وقت سیاسی منظر نامہ بہت زیادہ ڈسرپٹیو یوں لگ رہا ہے کہ ہوگا کیونکہ اگر صرف اپوزیشن کے اندر ہی بات کر لی جائے تو وہاں پہ ابھی سے اختلافات شروع ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ سازی میں عمران خان صاحب کے لئے سپورٹیو ہوگا نہیں ہوگا کچھ اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کیے اور ہمارے مہمانوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی انٹینشنز بڑی واضح ہیں ان کی ڈیٹرمنیشن ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ وہ مشکل فیصلے کرتے ہوئے پاکستان میں جو نیشنل ایجنڈا وہ لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان کے لئے اس کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں پرسپیکٹیو سے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ